جناب سپیکر میں اپنی تقریر کا آغاز رب کائنات کے بابرکت نام سے کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور بے شمار درود و سلام رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے واسطے یہ کائنات تفلیق کی گئی آج میں اس موزز زبان میں پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کا تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہا ہوں جناب سپیکر ہم بحیثیت قوم اس وقت کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہیں اس وواق کے اثرات ہمارے معاشرتی طرز زندگی اور ملکی معیشت پر واضح نظر آ رہے ہیں اور یہ مشکل وقت اس وقت کا متقاضی ہے کہ ہم یک جیتی کا مظاہرہ کریں جناب سپیکر وزیر آزم پاکستان عمران خان کا پاکستانی قوم سے اہد تھا کہ پاکستان کی معیشت کی بنیادیں اس مضبوط انداز سے ڈالیں گے کہ جن پر ملکی معاشی عمارت استوار ہو اور جو در حقیقت بائیس کروڑ عوام کی بھلائی کے لیے ہو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاسی سرمایہ اسی مقصد کے لیے فرچ کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کئی حکومتوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کے معاشی ڈھانچے کو اتنی بے دردی کے ساتھ برباد کیا کہ ہمارا کررڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فسکل ڈیفیسٹ جیڈ ٹو جی ڈی پی ریشو ایکسپورٹس یہ سب انڈیکیٹر بائیس کروڑ عوام کے اس ملک کے لیے ایک لمحہ فکریات تھے اس لیے مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف و وائد جماعت ہے جس نے ملکی مفاد کو سیاسی مفاد سے بالاتر رکھا اس بات کا اعتراف صرف پاکستان کے معاشی اداروں نے ہی نہیں کیا بلکہ عالمی اداروں نے بھی پاکستان کی نئی معاشی سمت کو تسلیم کیا اور سارے عالمی ادارے آج پاکستان کے اس سفر میں اس کے ہم سفر ہیں ذراب سپیکر وی ٹی آئے حکومت نے روان مالی سال کا آغاز ایک جامع معاشی اور ترقیاتی حکمت عملی سے کیا جس کے سبب ہم قومی اور صوبائی سطح پر اپنے معاشی عداف کے حصول کی جانے بہت مصبت پیشرف کر رہے تھے کرونا وائرس کی وباہ سے پہلے یعنی مارچ دو ہزار بیس تک ایف بی آر کے ٹیکسز کی وصولی میں گزشتہ سال کی نسبت تقریباً تیرہ فیصد اضافہ تھا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ گزشتہ سال کی نسبت اکتر فیصد کم ہو چکا تھا مالیاتی خسارہ یعنی کہ فسکل ڈیفیسٹ جی ڈی بی کے چار فیصد تک آ چکا تھا بدستہ سال کے مقابلے میں اس مالی سال مارچ دو ہزار بیس کے اختتام تک پنجاب کے اون سورس ریونیوز میں بھی تئیس فیصد کا ریکارڈ اضافہ ہو چکا تھا اور ہم سالانہ تلقیاتی پروگرام ہم کے دو سو چالیس ارب روپے مختلف شعباجات میں افراجات کے لیے جاری کر چکے تھے روہ مالی سال کے آخرے سہماہی میں کوویڈ نائنٹین کی وبا نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس ہنگامی صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر وفاقی حکومت نے دو سو چالیس ارب روپے کی مالیت کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور جامع رلیف پیکج متعارف کروایا تاکہ کرونا سے متاثرہ افراد اور کاروباروں کو رلیف دیا جا سکے اس پیکج کے تحت ایک سو چالیس ارب روپے اس پیکج کے تحت ایک سو چالیس ارب روپے احساس امرجنسی پروگرام کے آغاز کے کیا گیا اور فوری طور پر خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے مستحق افراد کو رلیف مہایا کیا گیا میں یہ یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی عوام دوست قیادت میں اس وفاقی پروگرام میں آٹھ ارب چالیس کروڑ کی خطیر رقم مکمل کی اور اس پروگرام کے تحت اب تک پنجاب سے تعلق رکھنے والے ترتالیس ہزار اناسی ہزار خاندانوں میں تریپن ارب روپے سے زائد کی رکوم تقسیم کی جا چکی ہیں جناب سپیکر ہماری حکومت سے ہی کرنٹ ایکسپنڈیچر میں کفائی چھواری کی پالسی پر عمل پیرا رہی ہے روا مالی سال میں بھی حکومتی اخراجات میں حد تول امکان کمی کی گئی اس زمن میں اکسٹھ ارب روپے سے زائد کی سپلیمنٹری گرانٹ اس زمن میں اکسٹھ ارب روپے سے زائد کی سپلیمنٹری گرانٹ مسترد کر دی گئی جبکہ آسٹیریٹی کمیٹی کی زیر نگرانی مختلف محکموں کی ڈیمانڈ میں کمی کروائی گئی جس سے ایک ارب پچاس کرو روپے سے زائد کی بچت کی گئی جناب سپیکر وزیر اعلیٰ پنجاب کی دور اندیشی اور قادیانہ صلاحیتوں کے تفیل حکومت پنجاب نے روہ مالی سال میں کرونا وائرس کی آفت سے نبٹنے کے لیے نہایت مہارت سے بجٹ کی سمت اثر نو کی اور فوری طور پر ترتالیس ارب روپے سے زائد کا بندوبست کیا اس پیکج میں کاروبار اور عوام کی سہولت کے لیے اٹھارہ ارب روپے سے زائد کا ٹریکس ریلیف جس کی مثال پنجاب کی تاریخ میں نہیں ملتی جبکہ پچیس ارب روپے سے زائد کی رکوم صحت کے دونوں محکموں محکمہ زکاة اور پی ڈی ایم اے کو دی گئی تاکہ وہ حکومت کو صحت کی بہتری سہولیات اور فوری ریلیف مہیا کر سکیں کرونا وائرس کے فرنٹ لائن ورکرز جن میں ڈاکٹرز اور سٹاف شامل ہے ان کے لئے دوران ڈیوٹی مہانہ بنیاد پر ایک اضافی تنخواہ کی منظوری بھی دی گئی ہے صوبائی بجٹ دو ہزار بیس اکیس میں ایک سو چھ ارب روپے کرونا ایفیکٹ سے منسلک ہیں جس میں سے چھپن ارب روپے کا ٹیکس ریلیف جبکہ پچاس ارب روپے کے ڈائریکٹ ایکسپنڈیچر شامل ہیں یہ واضح رہے کہ عداد و شمار میں ذلعی حکومتوں کی کرونا سے متعلق اخراجات شامل نہیں ہیں جناب سپیکر آئندہ مالی سال میں فیڈرل ڈیووزبل پول میں محصولات کی وصولی فور تھاؤزن نائن ہنڈرن سکسٹی تری ارب روپے متوقع ہے اور انیف سی اوارڈ کے تحت صوبہ پنجاب کو چودہ سو تیتیس ارب روپے مہیا کیا جائے گا صوبائی محصولات یعنی اونسوس ریونیو میں تین سو ستارہ ارب کا حدف مقرر کیا گیا ہے ریونیو شورٹ فول کے پیش نظر آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری ہمارے لیے پرو بزنس اور پروگریسیو بجٹ پیش کیا جناب سپیکر یہ عمر قابل ذکر ہے کہ بجٹ کی تیاری میں پہلی بار بھرپور انداز میں عوام الناس کی شمولیت کو یقینی بنایا گیا یہای وجہ ہے کہ ہم ہر طور پر آئندہ آنے والے بجٹ کو ایک انکلوسیو بجٹ کے سفارشاہ طلب کی تھی تاکہ ترجیحی بنیادوں پر اخراجات کے لیے مختلف شعبہ جات کا تعیون کیا جا سکے جوابا مختلف شعبہ جات میں تعلیم صحت اور روزگار کی فرامی سر فرست ہے ان کے لیے عوامی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجیح بنیادوں پر فنڈز مختص کیے گئے ہیں آئندہ بجٹ کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی سمت کا صحیح تعیون کرنے کے لیے ذابطہ کیار کو واضح کیا جائے جس کو فریم ورک فور رولنگ ایکسپنڈیچرز کا نام دیا گیا ہے فریم ورک فور رولنگ ایکسپنڈیچرز سپلائی کی بجائے ایکچول ڈیمانڈ کی بنیاد پر حکوم کی ترسیل کے ساتھ ساتھ مہانہ بنیادوں پر اختراجات کی مہتات نگرانی کو بھی یقینی بنائے گا جناب سپیکر صوبہ پنجاب نے موجودہ معاشی تناظر میں آگے بڑھو پنجاب کا وزن دیا ہے جو مستقبل کی معاشی ترجیحات اور حکومتی اقدامات کے لاحے عمل تیہ کرے گا اس وزن کے مطابق ہم نے ایک نئے حصول کے تحت رائیس پنجاب کے نام سے ایک جام حکمت عملی ترتیب دی ہے جو ہمیں کرونا وائرس اور اس کے نتیجے میں پیدے ہونا والی معاشی چیلنجز سے نمٹ نے اور میرے انمائی فرمائے گی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سٹریٹیجک ڈاکومنٹ کی تشکیل دی گئی ہے میں اب چاہوں گا کہ اس معزز عیوان کے سامنے اس آنے والے بجٹ کے چند اہم ترجیحات کا ذکر کروں سب سے پہلے ٹیکس ریلیف پیکیج نمبر طبقات کے لیے اقتامات یومن کیپٹل ڈیولپمنٹ زرات اور فوڈ سیکیورٹی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شامل ہیں جناب سپیکر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی امیق نگاہی کی بدولت حکومت پنجاب اپنی پرو بزنس پالیسیز کو مزید تقویت دیتے ہوئے آئندہ مالی سال میں چھپن ارب روپے سے زائد کے ٹیکس ریلیف پیکج کا اعلان کر رہی ہے یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس ریلیف پیکج ہے جس کی مثال سابقہ ادوار میں نہیں ملتی اس پیکج سے ایک طرف تو کاروباری طبقہ مستفید ہوگا تو دوسری طرف عوام الناس کو بھی ریلیف ملے گا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں جی ایس ٹی آن سرویسز کی مد میں دیے جانے والے ریلیف پیکج کی تفصیلات کچھ یوں ہیں ہیلت انشورنس اور ڈاکٹرز کی کنسلٹی فیس اور ہاسپٹلز پر ٹیکس کی شروع جو سولہ فیصد اور پانچ فیصد تھی اس کو کم کر کے زیرو فیصد کیا جا رہا ہے بیس سے زائد سرویسز پر ٹیکس ریٹ سولہ فیصد سے پانچ فیصد کرنے کی تجویز ہے جس میں چھوٹے ہوتلز گیسٹ ہاؤزز شادی ہالز لونز فنڈالز شامیانہ سرویسز آئیٹی سیکٹر ٹور آپریٹر جیم پروپٹی ڈیلر رینٹہ کار سرویس کیبل آپریٹر ٹریٹمنٹ آف ٹیکسٹائل زری اجناس متعلقہ کمیشن ایجنٹ آڈٹین آکھونٹنگ ٹیکس کنسلٹنسی سرویسز فٹوگریفی اور پارکنگ سرویسز شامل ہیں پروپٹی بیلڈر اور ڈیولیپر سے بل ترطیب پچاس روپے فی مربع فٹ اور سو روپے فی مربع گز ٹیکس وصول کرنے کی تجویز ہے نیز جو شخص پروپٹی بیلڈرز اور ڈیولیپرز کے طور پر ٹیکس ادا کرے گا اس کو کنسٹرکشن سرویسز سے ٹیکس چھوٹ ہوگی ریسٹورانٹ اور بیوٹی پالرز کے لیے بھی ایک اہم پیشرفت ہے کہ بزریا کیش ادائیگی تو وہ سارفین سولہ فیصد ٹیکس ادا کریں گے مگر جب کریڈٹ کارڈ یا ڈیویٹ کارڈ سے ادائیگی کی صورت میں پانچ فیصد ٹیکس ریٹ وصول کیا جائے گی جو کہ معیشت کو ڈاکیمنٹ کرنے میں بھی مدد دے گی جناب سپیکر آئندہ مالی سال کے لیے پروپٹی ٹیکس کی ادائیگی دو ایک ساتھ میں کی جا سکیں گی اور تیس ستمبر دو ہزار بیس تک مکمل ٹیکس کی ادائیگی کی صورت میں ٹیکس دہندگان کو پانچ فیصد کی بجائے دس فیصد ریبیٹ دیا جائے گا اور مالی سال دو ہزار بیس اکیس کے سرچاج کی وصولی پر بھی مکمل چھوٹ ہوگی انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی کی شرعہ کو بیس فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کرنے کی تجویز ہے تمام سینما گھروں کو تیس جون دو ہزار بھی اکیس تک انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی سے استثناء کرنے کیے جانے کی تجویز ہے پراپٹی ٹیکس کے نئے ویلویشن ٹیبل کا اطلاق بھی ایک سال کے لیے موقھر کر دیا گیا ہے جناب سپیکر گھاڑیوں کی ریجسٹریشن اور ٹوکن کی مکمل ادائیگی کی صورت میں دس فیصد کی بجائے بیس فیصد ریبیٹ دیا جائے گا اور پنجاب ای پی پورٹل کے تحت آن لائن ادائیگی کی صورت میں پانچ فیصد سپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا سرکاری زمینوں کی لیز قرائداری فروغ وغیرہ لینڈ یوٹلائزیشن پالیسی کی مد میں بورڈ آف ریونیو کی محصولات میں بیس عرب کی بصولی اور متوقع ہے اس سلسلے میں لینڈ ریونیو ایکٹ آف نائن سکسٹی سیون میں جلد ہی ضروری ترامیم کروائی جائیں گی آئندہ مالی سال میں سٹیم ڈیوٹی کی موجودہ شرعہ کو پانچ فیصد سے کم کر کے ایک فیصد کرنے کی تجویز ہے جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو فروغ ملے گا اور روزگار کے نئے مواقع فرام ہوں جناب سپیکر وزیر آزم پاکستان اور وزیر آلہ پنجاب کے وزن کے مطابق ایز اف ڈوئنگ بسنس کے لیے بھی ایک اہم تاریخی گرمیوں کو فروغ ملے گا اب حکامی آبادیوں کو تقریبا ساٹھ فروڑ سالانہ ٹیکس کا ریلیف ملے گا جناب سپیکر صوبے کی معاشی صورتحال کے پیشرف حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے جارہانہ اخراجات جارہ اخراجات کو تقریبا روہ مالی سال کی سطح پر منجمت کیا ہے اور کرنٹ ایکسپنڈیچلز کا حجم بارہ خرب نینانوے ارب روپے سے بڑھ کر تیرہ خرب اٹھارہ ارب روپے کیا گیا ہے جو کہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں صرف ایک اشارہ پانچ فیصد زیادہ ہے اس سلسلے میں تنخاؤں کا بجٹ تین سو سنتیس ارب ساٹھ کروڑ پر منجمت کیا گیا ہے پنچن ریفارمز کے ذریعے انیس ارب روپے سے زائد کی بچت تجویز ہے اور سرویس ڈیلیوری ایکسپنڈیچرز میں بھی دس ارب روپے سے زائد کی کمی کی گئی ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مقامی حکومتوں کے بجٹ میں دس ارب روپے سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے جناب سپیکر اب میں اس موضو زمان کے سامنے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے خد و خال پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں تمام تر معاشی چیلنجز اور وسائل کی کمی کے باوجود ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ترقیاتی پروگرام پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں تہام ہم نے ضروری سمجھا ہے کہ ہم پہلے سے جاری منصوبوں کو ترجیح بنیادوں پر مکمل کریں آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے لیے مجبوئی طور پر 337 ارب روپے کی رقم مختص کی جاری ہے اس ترقیاتی پروگرام میں 97 ارب 66 کروڑ روپے سوشل سیکٹر 77 ارب 86 کروڑ روپے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ 17 ارب 35 کروڑ روپے پروڈکشن سیکٹر 45 ارب 38 37 کروڑ روپے سروسز سیکٹر 51 ارب 24 کروڑ روپے دیگر شعبہ جات 27 ارب 50 کروڑ روپے سوشل سپیشل پروگرام اور 25 ارب روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی مد میں رکھے گئے ہیں محسود محدود وسائل کے چیلنج سے نمٹنے اور صوبے کی ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے انوویٹیو فائننسنگ کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس مقصد کے لیے پنجاب میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آثورٹی کا قیام عمل میں لائی گیا ہے اور آئندہ مالی سال میں اس آثورٹی کے تحت 135 ارب روپے کی لاغت کے میگا پروجیک کی شناخت کر لی گئی ہے ان میں لہور رنگ روڈ اس ایل فور ملتان ویہاڑی سرک نالالائی ایکسپریس وے وارٹر میٹرز کی فرامی اور راول پنڈی رنگ روڈ جیسے بڑے منصوبے سامل ہیں ان لسی کے تعاون سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دس اشاریہ چار ارب روپے روپے کی لاغت سے ایس ایل رنگ روڈ منصوبے پر حالیہ مہائزے کی تکمیل اور اس پر فوری بنیادوں پر کام کے آغاز اس زمان میں اہم سنگ میل کی ایسیت رکھتا ہے میں یہاں ایوان کی توجہ ایک اہم اعلان کی طرف کرانا چاہتا ہوں کہ پی 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 پروجیکٹ کے تحت چلنے والے تمام ترقیات منصوبے تو انتہائی اہمیت کی پیش نظر اس شعبے کو آئندہ پانچ سال کے لیے سیلز ٹیکس آن سرویسز سے مکمل استثناء حاصل ہوگا جناب سپیکر ہماری کوشش ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ایسے اقدامات اور منصوبے لائے جائیں جن سے عوام کے ذریعے عوام کو زیادہ سے زیادہ باعزت روزگار کے مواقع مویسر ہوئے صوبے بھر میں مزدور طبقے کی بہتری کے لیے لیبر انٹینسیف پروگرام سٹرکچر کیے گئے ہیں اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے پندرہ عرب روپے مقتص کیے جا رہے ہیں اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اچیومنٹ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں کو تکمیل کے لیے خطیر رقم مقتص کی جا رہی ہے جناب سپیکر پنجاب کی معاشی ترقی میں مائیکرو سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سیکٹر ہمیشہ قلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے اس شعبے میں ٹیکس اگزیمشنز کے علاوہ ایک نئی جدت رولر انٹرپرائز کا فروغ بھی شامل ہے اس سلسلے میں مارک اپ سبسیڈی کے علاوہ گیرنٹی کریڈٹ گیرنٹی سکریم بھی متعرف کروائی جائے گی مزید اس شعبے میں ضروری اصلاحات بھی کروائی جائیں گی مجموعی طور پر ایم ای سی بی شعبے کے لیے آٹھ ارب روپے مقتص کیے گئے ہیں حکومت کی اس انٹرونچن سے مارکٹ میں مجموعی طور پر رقم کا تقریباً چار سے پانچ گنا زیادہ کیپٹل انجیکشن متوقع ہے اس سیکٹر کے فروغ کے لیے نئے پروگرام اور منصوبہ جات میں ایم ای سیمی سپورٹ پروگرام پنجاب روزگار پروگرام بہاول پور انڈسٹریل اسٹیٹ اسی طرح فیصلہ آباد اور دہور میں انڈسٹریل اسٹیٹ کی منصوبے کی ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا تاکہ جلد ازجد معاشی اور سنتی سرگرمیاں شروع کی جا سکیں اس کے علاوہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت کاروبار میں آسانی کے لیے بھی اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں جناب سپیکر نوجوانوں کی فنی تربیت اور معاشی کی جاگ رہی ہے جس کے تحت ایک ارب پچاس کروڑ روپے کی لاغت میں ہنرمن نوجوان پروگرام شروع کیا جائے گا اس پروگرام میں نئے کورسز کا اجراء فنی تربیت کے مختلف پروگرام اور آن لائن کورسز کا آغاز کیا جا رہا ہے اس طرح سکل ڈیولپنٹ پروگرام کے لئے چار ارب نوے کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں ٹیفٹا کے نساب میں دورست تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں تاکہ شعبے میں ہم عالمی میار سے ہم آنگ ہو سکیں جناب سپیکر معاشرے کے غریب طبقے کی بحالی ہمیشہ سے وزیر آزم پاکستان اور وزیر آلہ پنجاب کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے سوشل پروٹیکشن آثورٹی کے لئے تقریباً چار ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے جس سے پنجاب احساس پروگرام پر کیا جانے والا کام اس پروگرام کے تحت باہمت بزرگ فنکاروں کے لئے صلح فن خواجہ سراؤں کے لئے مساوات پروگرام تیزاب گردی سے متاثرہ عورتوں کے لئے نئے زندگی پروگرام بیواؤں اور یتیموں کے لئے سر پرست پروگرام جیسے پروگرام شامل ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سیویلین شہدہ کے لئے خراج شہدہ پروگرام بھی آغاز کیا جا رہا ہے جناب سپیکر سوشل ویل فیر کے لئے ہر ڈیویجنل ہیڈ کوارٹر پر پناہ گاہیں بنائی جا رہی ہیں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لئے لاہور اور راول پنڈی میں دو نئے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں معذوروں کی بحالی کے لئے دو نئے سینٹرز فیصلہ آباد اور بحاول پور میں مکمل کیے جا رہے ہیں جناب سپیکر پنجاب کے دس ازلا بحاول نگر بحاول پور رحیم یار خان راجن پور لئیہ بھکر خشاب میاوالی میں ساؤت پنجاب پورٹی ایویلیشن پروگرام کے تحت غربت میں کمی اور روزگار کی فرامی کے لئے دو عرب روپے سے زائد مالیت کے مختلف منصوب مکمل کیے جائیں گے غریب خواتین کی معاشی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لئے پنجاب کے نو ازلا ویہاڑی چنیوٹ سرگودہ پاک پتن خانے وال اکارہ ملتان شیخ پورا اور راول پنڈی میں ویمنز انکم جنریشن اینڈ سیلف ریلائنس پروجیک شروع کیا جا رہا ہے جس کے لئے ایک ارب پندرہ کروڑ روپے کی خطی رکم مختص کی جاگی ہے جناب سپیکر جبکہ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب ہیومن کیپٹل انویسمنٹ پروگرام کا بھی ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت جو خط غربت لکیر سے نیچے رہنے والی ہماری پنجاب کی عوام ہے اس کے لئے ہم نے پانچ ارب چھتیس کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کی ہے جناب سپیکر جنوبی پنجاب کی ترقی پی ٹی آئی حکومت کا عوام سے ایک وعدہ ہے میں نے ابھی جنوبی پنجاب کے لئے محض کردہ چند منصوبوں کا ذکر کیا ہے اور آگے بھی اپنے تقریر میں کچھ اور کروں گا مگر ان علاقوں کی محرومیوں کو دیکھتے ہوئے ان کا ازالہ ممکن کرنے کے لئے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو سیکیٹریٹ قائم کیا گیا ہے وہاں پہ ایک ایڈیشنل چیف سیکیٹری اور ایڈیشنل آئی جی پوسٹ کی سامیہ کر دی گئی ہیں اور یکوم جولائی سے یہ افسران اپنے فرائض انجام دینا شروع کر دیں گے مزید بارہ سولہ محقوں پر مشتمل سیکیٹریٹ کے قیام کے لئے تمام ابتدائی کام مکمل کر لیا گیا ہے اور اس مقصد کے لئے ایک ارب پچاس کروڑ روپے مقتص کیے گئے ہیں یہ پاکستان تیری کے انصاف کی حکومت کا عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لئے ایک اہم قدم ہے جناب سپیکر آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صحت کے شعبے کے لئے مجبوعی طور پر دو سو تیتیس ارب روپے سے زائد کی رقم مقتص کی جا رہی ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے صحت کے شعبے پر خاصہ دباؤ ہے تاہم حکومت اپنے تمام وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے اس وبا پر کابو پانے کے لئے کوشہ ہے آئندہ مالی سال میں حکومت نے اس جناب سپیکر میک مائ سپیشل آئیز ہیلس کے اگلے مالی سال میں چھ ارب سے زائد کی لاغت سے جن منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا ان میں ڈی جی خان گجران والا اور سائی وال کے ڈی ایج کیو ہسپتال شامل ہیں اور ان کی مسنگ فسیلٹیز اور اپگریڈیشن ہے انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی ان ٹرانس پلانٹیشن راول پنڈی ہے نشتر ٹو ملتان مادر اینڈ چائل بلوک سر گنگا رام اپ گریڈیشن آف ریڈیالوجی سپیشل آئیز دپارٹمنٹ سرویسز ہسپٹل لاہور چلڈرن ہسپٹل لاہور میں انسٹیٹیوٹ آف پیڈی ہسپٹل کا بھی انشاءاللہ اس کی فیزیبلیٹی پہ کام ہو رہا ہے اور اس سال آغاز کیا جائے گا اس کے علاوہ پنجاب کے پاسماندہ علاقوں بشمول جنوبی پنجاب میں ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بہاول پور وکٹوریا ہسپٹل میں تھلسیمیا یونٹ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر آف کٹنی اور لیور میں ضروری صلیحات کی فرامی بھی یقینی بنائی جائے گی جناب سپیکر ہیلس سیکٹر ڈیلیوری کے لیے سب سے اہم جز ہیومن ریسورس ہوتا ہے ہم نے پنجاب کے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مجبوئی طور پر بارہ ہزار سے زائد سامیوں پر بھرتیاں مکمل کی ہیں جس کے نتیجے میں ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکل سٹاف کی کمی کو بہت حد تک پورا کیا گیا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ افرادی قوت سرویس ڈیلیوری کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگی جناب سپیکر میں یہاں حکومت پنجاب کے صحت انصاف کارڈ کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جس نے ہیلتھ کیر کی سہولیات کا حصول آسان بنا دیا ہے اس پروگرام کے دارا کار پورے صوبے تک پھلا دیا گیا ہے اور صحت انصاف کارڈ اس وقت تک پنجاب کے چھتیس ازلا میں تقریبا پچاس لاکھ خاندانوں میں تقسیم کیا جا چکا ہے اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں بارہ عرب روپے کی ختیم رقم مختص کی گئی ہے جناب سپیکر میکمائس پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی ترقیاتی بجٹ کے لیے گیارہ عرب چھتالیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جن میں سے پاسباندہ علاقوں میں واقعی ڈی ایچ کیو ہسپٹلز کی اپگریڈیشنز نئے مدر اینڈ چائل ہسپٹلز کا قیام اور تمام ڈی ایچ کیوز اور پندرہ ٹی ایچ کیوز ہسپتالوں کی ریوی ایمپنگ کے پروگرام جیسے منصوبے شامل ہیں مزید بارہ ٹی بی ایڈز ہیپٹائٹس کے کنٹرول اور کرونا کی روک تھام کے لیے ایک جامع پروگرام کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پرائیم منسٹر ہیلتھ انیشیٹیف کے تحت صوبے میں 196 بنیادی مراکز صحت کو دن رات 247 آپریشنل رکھنے کے لیے ایک عرب کی خطیر رکم سے ان کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے انٹیگریٹیڈ ری پروڈکشن میٹرنل نیو بون چائل ہیلتھ انڈ نیوٹریشن پروگرام کے لیے ایک عرب ستر کروڑ روپے مقدس کیے گئے ہیں ٹی ایچ کی ہسپٹلز میں ایمرجنسی اور ٹراما سینٹرز کی فرامی اور مسلسل اپگریڈیشن کا عمل ہماری حکومت کی ترجیحات کا لازمی جزو ہے آئندہ مالی سال میں تعلیم کے شعبے کے لیے مجبوعی طور پر تین سو اکانوے عرب سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے جس میں جاری آخراجات کی مد میں تین سو ستاون عرب روپے جب مجبوعی طور پر تین سو پچاس عرب دس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جن میں سے ستائیس عرب ساٹھ کروڑ روپے ترقیاتی بجٹ کا حصہ ہے اس بجٹ سے پانچ لاکھ سے زائد طلبات کو وظائف کی فرامی اور تمام طلبات کو فری ٹیکس بکس کی فرامی یقینی بنائی جائے گی سکول کاؤنسل کے لیے تیرہ عرب پچاس کروڑ اور دانش سکول کی تعلیم اخراجات کے لیے تین عرب روپے رکھے گئے ہیں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ موڈل کے تحت پیف اور پیما کے لیے بائیس عرب روپے رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ سکولوں کی اپگریڈیشن اضافی کلاس روم کمپیوٹر لیبز کا قیام اور بوسیدہ عمارت کی تعمیر کے لیے بھی منصوبے کے لیے ایک خطیر رقم شامل کی گئی ہے یہاں میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حکاری حکومت پہلی ہے جس نے تمام ازلام میں بارہ سو ستائیس الیمنٹری سکولز کو ہائی سکولز میں اپگریڈ کر چکی ہے جناب سپیکر اس طرح آلہ تحریم کے فروغ میں سلسلے میں ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے مجبوئی طور پر سینتیس ارب چھپن کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے جس میں تین ارب نوے کروڑ روپے ترقیاتی بجٹ کا حصہ ہیں اہم منصوبہ جات میں پنجاب کے مختلف ازلا میں سات نئی یونیورسٹیوں کا قیام اور موجودہ یونیورسٹیز میں ضروری سہولیات کی فرامی کے منصوبے بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ مستحق اور ذہین طلبہ اور طالبات میں تعلیمی وظائف کی فرامی اور وزیر اعلی میرٹ سکولرشی پروگرام کے لیے بھی رکم مختص کی جارہی ہے اس طرح لٹرسی اور غیر رسمی تعلیم کے لیے مجبوئی طور پر تین عرب روپے اور سپیشل ایڈوکیشن شعبے کے لیے مجبوئی طور پر اسی کروڑ روپے سے کی زائد رکم مختص کی جارہی ہے جناب سپیکر زراد کے شعبے میں اس وقت سب سے بڑا چیلنج ٹیڈی دل کا حملہ ہے حکومت پنجاب اس چیلنج سے نبٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر اہم اقتماعت اٹھا رہی ہے لوکسٹ اور دیگر قدرتی اور نگائی آفتوں سے نبٹنے کے لیے مجبوئی طور پر چار عرب روپے سے زائد رقم مختص کی جانے کی تجویز ہے اس میں سے ایک عرب روپے پی ڈی ایم میں کو مہیا کیا جائے گا جناب سپیکر آئندہ مالی سال بجٹ میں زراعت کے شعبے کے لیے مجبوئی طور پر اکتیس عرب تہتر کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے اس بجٹ سے خادوں اور بیجوں پر سبسیڈیز اور فارم میکنائزیشن وارٹر کورسز کی لائننگ اور شمسی طوانائی سے چلنے والے ڈرپ انڈ ایریگش ان سپنکلر سسٹم جیسے منصوبے بھی مکمل کیے جائیں گے وزیر آزم کے زراعت امرجنسی پروگرام برائے زرعی جناس کی پیداوار میں اضافے کے لیے ایک ارب سکسٹی ایٹ کروڑ روپیز مختص کیے گئے ہیں گندم کی خریداری کے لیے آئندہ مالی سال میں فورڈ ڈپارٹمنٹ کے لیے تین سو اکتیس ارب نوے کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں یاد رہے کہ روہ مالی سال میں بھی حکومت پنجاب نے اپنے گندم کا چار اشارہ پانچ میلین میٹرک ٹن کا تاریخی بجٹ حاصل تارگیٹ حاصل کیا ہے حکومت پنجاب نے جنوبی پنجاب اور برانی علاقہ جات کی ترقی کے لیے ستر کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جس کے تحت چھوٹے ڈیمز تالاب کونوں کی تعمیر ایجنسی برائے ترقی برانی علاقہ آباد چولستان ڈیولپ انڈ اتھاریٹی کے ماسٹر پلائن بنانے کے لیے فیزیبیلیٹی سٹیڈیز اور کسانوں کے لیے ایریگیشن سسٹم کے منصوبے شامل ہیں جناب سپیکر حکومت پنجاب نے مالی سال دو ہزار بیس اکی میں لائف سٹاک اور دیری ڈیولپ پنٹ کے لیے مجبوئی طور پر تیرہ عرب تیس کرو روپے کی رقم مختص کی ہے اس شعبے میں حکومتی سرمایہ کاری پاکستان کے گرین پاکستان سنامی پروگرام کے تحت حکومت پنجاب بھی سوبے بھر میں سرسبز انقلاب لانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں محکمہ جنگلات کے لیے مجموعی طور پر آٹھ ارب تہتر کرو روپے کی رقم مختص کی جاری ہے جس میں سے ایک طرف تو شجر کاری کو فروغ دیا جائے گا تو دوسری طرف بڑھتی ہوئی آلود گی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماری پر کابو پانے میں بھی معاون ہوگا جناب سپیکر حکومت پنجاب بڑے شہروں کے لیے مربوط اور جام ترقیات حکمت عملی پر عمل پیرا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پنجاب انٹرمیجیٹ سٹیز امپروومنٹ انویسمنٹ پروگرام کے تحت سائیوال اور سیال کوٹ کے لیے آٹھ عرب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے اسی طرح سولہ چھوٹے شہروں میں ورلڈ بینکی مدد سے تقریبا بتیس عرب روپے کی لاغت سے پنجاب سٹیز پروگرام بھی جاری ہے اس پروگرام کے تحت مرید کے وزیر آباد گوجرہ جڑا والا جھنگ کمالیا اکارا بہاول نگر بورے والا خانے وال وہاڑی کوٹ اددو ڈسکا حافظہ با جیلم کاموکی کی ماسٹر پلاننگ کے علاوہ فرہامی اور نکاسی کے آب وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے انصیب سالڈ ویسٹ منجمنٹ اور پبلک پارک کو بہتر بنانے کے اہم منصوبہ جات کی تکمیل کی جائے گی پنجاب حکومت نے بلدیاتی سطح پر پنجاب میونسپل سرویسز پروگرام تئیس ارب تھورٹی کے زیر اعتمام قانون گوہی کی سطح پر دو ارب چودہ کروڑ روپے کی لاغت سے زریع ارازی سینٹرز کی قیام کے منصوبے کے لیے چھتالیس ارب روپے کی لاغت کی رقم مقتص کی گئی ہے جس کی وجہ سے صرف وز ڈیلیوری میں مزید بہتری اور سہولت پیدا ہوگی ہماری حکومت کو سستے نرخوں پر ضروری اشیاء کی فرامی کا ارادہ رکھتی ہے اس مقصد کے لیے سستے موڈل بزار اور نیٹورک کے دائرہ کار کو ہر تحصیل کی سطح تک پہنچانا ہماری اولین ترجی ہے تاکہ مصنوعی طور پر جو قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں ان کو کم کیا جائے پنجاب کے باقی 62 تحصیلوں میں ریسکیو 1122 کے آغاز کے لیے چار ارب سولہ کرو روپے اور باقی ستائیس ازلاویں موٹر سائیکل ایمبولنس کا آغاز ایک ارب کرو روپے کی لاغت سے کیا جا رہا ہے جبکہ سیف سٹی آثورٹی کے پنجاب پولیس انٹیگریٹڈ کنٹرول انڈ کنٹرول سینٹر راولپنڈی مرکز کے نو ارب کرو نو ارب تئیس کرو روپے لاغت کے منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے جناب سپیکر وزیر آزم پاکستان کے ویجن کے این مطابق نیا فیڈرل حکومت نے تیس ارب روپے کا ایک مثالی پیکج اناؤنس کیا ہے صوبہ پنجاب ایک ارب کی رقم اس کے لئے مختص کی ہے جس کو کنسٹرکشن انڈسٹری اور ہاؤزنگ کی طرف پیش رفت ہوتے ہوئے دوبارہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے پنجاب حکومت نے ایک جام حکومت عملی کے تحت صاف پانی کی فرامی کے لئے آب پاک آثورٹی تشکیل دی ہے اس آثورٹی کے لئے دو ارب پچاس کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ لاہور فیصلہ آباد گجران والا ملتان اور آول پنڈی میں ویسٹ کی تعمیر و مرمت کے لئے پچھلے سال نیا پاکستان منزل آسان رورل اکسیسیبلیٹی پروگرام شروع کروایا گیا تھا جس کا فیس وان کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے اس پروگرام کے لئے پندرہ عرب روپے مالیت کے دوسرے مرالے کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس مقصد کے لئے آئندہ مالی سال میں دس عرب روپے کی خطی رقم مختص کی جا رہی ہے اس پروگرام پر عمل درامت سے ایک طرف لوگوں کو روزگار کے مواقع مویسر ہوں گے اور دوسری طرف کسانوں کو منڈیوں تک آسان رسائی کے ساتھ ساتھ دہی علاقوں میں آمد و رفت کے بہتر ذرائع بھی مویسر ہوں گے اس سال ایک نیا پروگرام پنجاب آرٹیریل روڈز امپروومنٹ پروگرام بھی شروع کیا جا رہا ہے ہم اہم سڑکوں کو جی ٹی روڈ اور موٹر وے کے ساتھ منسلک کر کے ذریعہ آمد و رفت میں تیزی اور سہولت فرامی کرنے کے لئے پرعظم ہے روڈ سیکٹر کے اہم منصوبوں میں سرگودہ سے میاں والی روڈ دینہ سے منگلہ ڈیولائزیشن ڈیرہ غازی خان میں زین چوکی والا سے بھارتی روڈ کی بحالی اور مغزوم پور سے سالم انٹرچینج تک روڈ کی تعمیر شامل ہے ہم نے تمام ڈیولپمنٹ آثورٹیز بلخصوص لاہور ڈیولپمنٹ آثورٹیز کو پابن کر دیا ہے کہ وہ سڑکوں اور پلوں کی تعمیر اور بحالی کو اپنے ترقیاتی منصوبوں میں مستقل بنیادوں پر شامل کریں اور ترقیاتی کاموں کا تسلسل بلا کسی سٹوپج کے چلتا رہے جناب سپیکر محکمہ اپاشی کو سنتیس ارب چالیس کروڑ روپے کی رکم مہیا کی جا رہی ہے اپاشی کے شعبے میں چند اہم منصوبوں میں اسلام بیراج کی بحالی اور توصی جلال پر کنال کی تعمیر اور تریمو بیراج اور اس سے منسل ایک تین نہروں کی بحالی اور توصیم شامل ہے چھے ارب چھبیس کروڑ روپے کی لاغت سے گریٹر تھر کنال کا منصوبہ جس میں خوش خوش بکر لئیہ اور جنگ کے ازلا اور محلقہ علاقے شامل ہیں ان کی زمینوں کو ذرخیز بنایا جائے گا یہ بہت بھی باعث اتپنان ہے کہ پنجاب حکومت نے پروینچل وارٹر پولیسی اور وارٹر ایک 2019 نافذ کر دیا ہے اس ایکٹ کے نافذ کے بعد صوبے میں وارٹر منجمنٹ اور کانزرویشن کو بہتر بنایا جا سکے گا جناب سپیکر حکومت نے سیاد کے لیے ایک مربوط پولیسی واضح کی ہے جس کے تحت حکومت جائیں گے اس مقصد کے لیے دو عرب روپے سے زائد کی رقم مختص کی جا رہی ہے جناب سپیکر میں اپنی اس بجٹ تقریر کے اختتام پر ان تمام ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف زلی انتظامیہ پولیس رسکیو وان وان ٹو ٹو پاک فوج کے نوجوانوں میڈیا ریپورٹرز اور ان تمام دیگر افراد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بل واسطہ یا بلا واسطہ اپنے اور اپنے خاندانوں کی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کوویڈ نائنٹین کے صدباب کے لیے کوشہ ہیں میں میکمہ خزانہ اور پی اینڈی بورٹ کے افسران اور عملہ کو بھی شکریہ داد کرتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس بجٹ کی تیاری کو پایا تکمیل تک پہنچایا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب معزز ذراقین سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم اس مشکل اور پر اشوب دور میں ایک قومی جذبہ اتحاد یقجیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور سوبے کے عوام کی داد رسی کریں ہمیں ہر قسم کی ذاتی تاثبات اور مفادات سے بالاتر ہو کر ان مشکل حالات میں عوام کی خدمت کو اولین ترجیح دینی چاہیے آئیے ہمارا ساتھ دیجئے انشاءاللہ ہم اس ازمائش کا مل کر سامنا کریں گے اور سرخ روح ہوں گے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ دار اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو پنجاب اسمبلی کا بجٹ دوہزار بیس اکیس پیش کر دیا گیا ہے پنجاب کا حاشم جوان بخت وزیر خزانہ سبائی وزیر خزانہ وزیر اعظم عمران خان نے ہی ملکی مفاد کو سیاسی مفاد سے بالاتر رکھا پاکستان کے معاشی داروں کے علاوہ عالمی اداروں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کرونا فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کے لیے ایک اضافی تنخواہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ بجٹ کی تیاری میں عوام الناس کی شمولیت کو ترجیح دی گئی ہے غریب پرور بجٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے لیکن حالات بہت مشکل ہیں پاکستان کی معیشت کرونا کی وبا سے پہلے پنجاب کی معیشت بھی پاکستان کی معیشت کے ساتھ ساتھ ترقی کر رہی تھی حکومت نے غریب تب کے لئے احساس کیش پروگرم کا آغاز کیا ہے اور بیشتر اداروں میں بجٹ کی پالیسی پر بھی عمل پہرا ہے سبائی وزیر خزانہ حاشم جواں بخت نے پنجاب کا بجٹ دو ہزار بیس اکیس جو ہے پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بجٹ کی تیاری میں عوام الناس کی شمولیت کو ترجیح دی گئی ہے